دنیا میں مسلمانوں اور کعفوں کے لئے اللہ کا کمم نہیں ہے دی اگر اللہ ایک مسلمان بھوکے کو پا رہا ہے تو ایک کعفت بھوکے کو بھی پا رہا ہے اب اگر عذاب پاکستان میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ علمائش ہے اور اگر سنامی یا تطرین آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ان پر اللہ کا عذاب ہے میں پوچھنا یہ جاتا ہوں کہ ان کے لئے یہ عذاب کہنا چیز ہے میں نے میرے بچے پوری طرح عذاب کی کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ کوئی آخری نتائج نہیں جس کی وجہ سے ہم کہا سکیں کہ عذاب ہے یہ کوئی نہیں ان میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں اس لئے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا یہ راضی رہتا ہے آیات متشابہات کی طرح کے کسی کے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کیا سزا دی ہے اس کو تمدیح کی ہے یا دوسرے لوگوں کے لئے عبرت کا سامان کیا یا اس کے درجے براند کرنے یہ مسلمانوں پر بھی ایسے علاقو ہوتا یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارے ولی ولین یہاں بھی اگر لوگ مجرم ہیں تو ان کو سزائی ملی ہے اگر نیک ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ نیک کسی حادثہ کا شکار ہو جائے ان کو شاد مل جاتی ہے اور جو بچ جاتے ہیں ان کے لئے عبرت کا سامان ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ ایک موقع بھی دیتا کہ ان میں بھی اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کا اظہار کر لیں جیسے الحمدللہ کچھ اچھا ہوا بھی کہ لوگوں نے بڑی مدد کی ہے ایک اچھا پیرو بھی سامنے آیا کہ مسلمان بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان سے تعاون کیا کہ وہاں بہت سی ساریں اور کپڑے بکھرے پڑے ہیں لوگ لیتے ہیں اتنے چلے تو یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے جو کچھ ظاہر اندر ہوتا تو جیسے سوٹی رگڑتیں ہیں پتھر پر سونا تو اس سے پتا چلتا ہے خرار کھوٹا تو یہ مسائب جو ان کو قرآن چلا کہتا کہ ایک رگڑا ہے جس سے اچھائی برائی ظاہر ہو جائے گی اچھوں کا بھی پتا چل جائے گا صرف عذاب بھی نہیں اور صرف یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی رحمت ہی ہے یہ بارکیاں اللہ ہی جانتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے ہیں ہم کیا بس اصولی باتیں سمجھنی چاہئے باقی مسلم کافر کے لیے اللہ کیاں کوئی ریاتری سب کے لیے ایک ہی معاملہ جو غرض کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا ضرور سزا ملے گا مگر آخری نتائج اگلی دنیا میں مرتب ہو یہاں تو ہم نے دیکھا نا انبیاء علیہ السلام قتل ہو گئے بڑے بڑے نیک لوگوں کو دکھ دیئے گئے حالانکہ وہ مجرم نہیں تھے اور کئی بڑے بزماش عیس کی زندگی گزارتے گئے یہی ضرورت تو ثابت کرتی ہے کہ کوئی جہان آنا چاہیے اس حرام تازے نے ساری دنیا لوٹی اتنوں پر ظلم کیا ایک بام مارا لاکھوں مار دی یہ کوئی صداری تو اللہ کہتا ہے یہاں تو مل بھی نہیں سکتی آخری اگلی دنیا میں دوں گا یہاں یہ مرے گا نہیں ہمیشہ بڑے گا مومن کافر صاحب کے لئے آپ میں فکر رہے ہیں اصول ایک یہ مگر وہ اپرائی کس طرح ہوتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے میں اور آپ کیسے جانتے ہیں